عزیزوں میری طرف سے آپ سب کو مسیح یسو میں بہت ساتھ سلام یہ ہنہ بارہ باب اس کی ترتالیس آیت کیونکہ وہ خدا سے عزت حاصل کرنے کی نصوت انسان سے عزت حاصل کرنا زیادہ چاہتے ہیں یسو مسیح نے اکلام کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ بہت سے موزاد بھی کیے جب وہ باہر نکلتے تو لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی وہ بڑے غور کے ساتھ ان کی باتوں کو سنتے اور ان پر ایمان بھی لے آتے بہت سے لوگ بیماروں کو لے کر آتے اور وہ انہیں شفاہ دیتے یسو نے اندھوں کو بینائی دی بدرو گفتہ کو بدروہوں سے رہائی دی یہاں تک کہ مردوں کو بھی زندہ کیا اس و بہت سے سردار بھی یسو پر ایمان لائے مگر فریسیوں کے سبب سے اقرار نہ کرتے تھے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ وہ انہیں عبادت خانہ سے خارج نہ کر دے فریسی جو کہ اپنی آنکھوں سے یسو کے معجزات دیکھتے لیکن ایمان نہ لاتے کیونکہ شیطان نے ان کی آنکھیں کان اور دماغ روحانی طور پر بند کر رکھے تھے آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں لیکن دنیاوی فائدے کے لیے جادوگروں یعنی شیطان کا سہارہ لیتے ہیں شیطان جو وقتی خوشی تو دے دیتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے دکھ بڑھا دیتا ہے ایسے لوگ عبادت خانوں میں لوگوں سے عزت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن ان کے دل خدا سے دور ہوتے ہیں خداون آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے آمین